بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کا دوست حکیم محمد شمیم فرزہ حاضر ہوں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی نسکے کے ساتھ دوستو میں آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے چینل شمیم دا خانہ کو بہت تیزی کے ساتھ سبسکرائب کر رہے ہیں الحمدللہ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر رہے ہیں دوستو آج کا ہمارا جو نسکہ ہے وہ ایلرجی کا ہے ایلرجی ہو ایگزیم ہو جن حضرات کو بہت لمبے سمیں سے ایلرجی ہو اور دوائیاں خاک کر تھک چکے ہو انگریزی دوائیاں خالی ہو یا انجکسن وغیرہ لگوا کر تھک چکے ہو یا کسی بھی طرح کوئی دوائی خالی ہو لیکن کوئی ریجلٹ نہ ہو یا ریجلٹ ہے بھی تو چند لمحوں کے لیے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے جن حضرات کو چھے چھے مہینے سال دو سال ڈیڑھ سال تین سال اس طرح سے گجر چکے ہوئے ایلرجی میں کوئی بھی مجھے نہیں آ رہا پریشان ہے ایلرجی میں کھانے پینے کا پریز بھی کر رہے لیکن کوئی کامیابی نہیں مل رہی تو ان حضرات کی خدمت میں آج ایک نسکہ لے کر آیا ہوں جو واقعہ میں آسان نسکہ ہے اور قیمتی نسکہ ہے یقین جانے آپ ایلرجی کا ایک ذمہ کا شرطیہ نسکہ ہے انشاءاللہ بس آپ حضرات کو ایک شرط ہے میری کہ آپ حضرات کو دوائی کے دوران میٹھے سے شگر سے بلکل دور رہنا ہے یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی مٹھائی یا کوئی مٹھا بلکل بھی یوز نہیں کرنا بلکل استعمال نہیں کرنا آپ حضرات کو نمبر ایک تو اپنے پیٹ پر دھیان دے رہا ہے اپنے پیٹ کو اچھی طرح سے ساپ رہنا ہے خیر یہ بات کی بات ہے میں آپ کو پہلے ایک جو اپنا وہ نسکہ بتلا دوں آپ جو ہے کوپی اور پینسل اٹھا لیجئے انشاءاللہ اسے نسکہ وہ لیتے لیجئے جو واقعہ میں بہت ہی نایا وہ قیمت نسکہ ہے شرطیہ نسکہ ہے زبردست نسکہ انشاءاللہ آپ ایک بار استعمال کرنے کے بعد خود کمنٹ کرنے پر مضبور ہوں گے کہ واقعہ میں کوئی چیز ہے دیکھو میں آپ حضرات کو ایک چیز اور بتلا دوں میں جو بھی نسکہ آپ حضراتی خدمت میں پیش کروں گا یقین مانو آپ میرا جو ہے میں اوپر والے ہوا حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ پورا نسکہ پیش کروں گا اور جو ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں کرنے کا نہ ہی گھٹانے کا نہ بڑھانے کا اور جو طریقہ ہے نسکہ کا اس طریقے کے ساتھ میں ہی پیش کروں گا تو دوستو آج کا جو نسکہ ہے اس میں کیول چند چیزیں لینی ہیں آپ حضرات کو نمبر ایک تو لینا ہے آپ کو سندور سندور لینا ہے آپ کو بارہ گرام نمبر دو آپ کو لینا ہے گوگل یہ بھی لینا ہے آپ کو بارہ گرام نمبر تین لینا ہے آپ کو رسوت یہ بھی یہ بھی آپ کو بارہ گرام لینا ہے نمبر چار لینا ہے آپ کو موم موم پنسار کی مل جاتا ہے شہد میں سے جو نکلتا ہے شہد وہ نکالنے کے بعد موم یہ بھی لینا ہے آپ کو بارہ گرام اب نمبر پانچ لینا ہے آپ کو نیلا تھوٹا نیلا تھوٹا لینا ہے یہ بھی آپ کو لینا ہے بارہ گرام اب ان ساری چیزوں کو جمع کر کے آپ کو پیسنا ہے اس کو بری کر دینا اچھی طرح سے جب یہ پیس جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو پچیس گرام لینا ہے اکھی کا دودھ اس کو اکھی بھی بولتے ہیں اکھا بھی بولتے ہیں اس کا دودھ لینا ہے پچیس گرام اب جو آپ نے وہ پاوڈر پیس کر رکھا ہے یعنی کہ اس کو جو موم اگرہ ہے ساری چیزیں پیس کر رکھی ہے اس کو دودھ کے اندر اٹھ کر کے ایک آٹے کی طرح گوند لینا ہے یعنی کہ ایک پیڑا سا بنا لینا ہے جس طرح آٹے کی روٹی بنانے کے لیے پیڑا بناتا ہے وہ بنا لینا ہے آپ کو بنا کر اس کو لنٹو ٹائم میں یعنی کہ گول بنا کر رکھ لینا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اب آپ کو چار سو گرام لینا ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل چار سو گرام لے کر کے کسی تامبے کے برتن میں کوئی تامبے کی چھوٹی موٹی کوئی کڑھائی ہو یا بھی ہونا ہو یا کوئی بھی مطلب تامبے کا برتن ہو اس کے اندر اس کو ایڈ کر کے اب آپ کو اسی کے اندر تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو کلو کے قریب نورمل پانی ایڈ کر دینا ہے تیل ایڈ کرنا ہے چار سو گرام اس کے اندر ہی تقریباً ڈیڑھ پونے دو کلو نورمل پانی واتر ایڈ کر کے آپ کو چھو لے گا اوپر ہلکی ہلکی آج پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور جو یہ آپ نے پیڑا بنا رکھا ہے دوائیوں کا یعنی کہ جو دود وغیرہ جو رسوت وغیرہ گوگل وغیرہ سندور وغیرہ ان کا جو آپ نے وہ پیڑا بنایا اب اس کے اندر چھوڑ دینا ہے آپ کو اور ہلکی ہلکی آج پہ اس کو پکنے دینا ہے پکنے دینا ہے اتنا پکانا ہے کہ وہ جو پانی آپ نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سارا کا سارا پانی جل جائے ختم ہو جائے کیول تیل باقی رہے اب اس کو اتار لیں تھنڈا کر لیں جب تیل باقی رہ جائے آپ کا اس کو اتار کر تھنڈا کر لیں اور دوستو کوشش کریں کہ برطن تھوڑا بڑا سا ہو اور ڈھکا جائے اگر پورا ڈھک سکو تو تھوڑا آدھا ڈھک دو جس سے کہ جو ہے تیل نہ اڑ سکے ویسے تیل زیادہ نہیں اڑتا کوئی کوئی تیل ہوتا جس میں اڑ جاتا ہے دوسرا کیا کرنا ہے آپ کو اس کو تھنڈا کر کے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد میں اب جو یہ تیل نکلا آپ کا چھنہوہ وہ آپ کو ایک شیشی کے اندر بھر کے رکھ لینا ہے اب آپ کا کارا ماتی تیل جو ہے تیار ہے یقین جانی یہ ایک وہ تیل ہے کہ جو حضرات دنیا بھر کے دوائیے کھا کھا کر تھک چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں جو ہے کئی کئی سو روپے کی دوائی ڈیلی بھی کھا گئے ہیں انگریزی یا کچھ بھی کھا گئے ہیں انجفن مقربے لگا لے لیکن کوئی ریجلٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور پس پریشان ہے لرجی میں ان حضرات سے میں جو ہے التضا کروں گا کہ وہ اس کو آدمائیں اور اپنے اڈوز کو بھی بتلائیں یہ واقعہ میں بہت ہی کامیاب اور کارگر انسکہ ہے بہت ہی زبردست انسکہ ہے زبردست ریجلٹ انشاءاللہ شرطی انسکہ ہے اور اس تیل کو لگانے کا طریقہ میں آپ حضرات کو بتا دوں اس کو تھوڑا سا تیل لے کر اچھی طرح سے اس کی مالش کریں یعنی یہ رات میں پورے بدن پر ملیں ملنے کے بعد میں اسی سو جائیں اب صبح اٹھ کے آپ حضرات کو ہلکے سے غرم پانی سے نہانا ہے اور اگر کوشش کرنا کہ نیم کے پتے پانی کے اندر تھوڑے سے پانی کے اندر اُبال کے اس پانی کو پانی کے اندر مکس کر کے اس اگر نہ لو آپ تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو نورمل پانی سے نہ سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اور جو حضرات رات کو پوری رات لگا مطلب پوری رات نہیں لگا سکتا تو دو تین گھنٹے کے لیے اس کو سریع پر مالش کر لیں مالش کر کے دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد میں نہ لیں دوستو آپ کو جو چیز جانے کہ اپنے جو کپڑے آج پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے تیل لگایا ہے رات کو یا جو دو گھنٹے کے لیے اپنے تیل لگایا جو کپڑے آپ نے اتار کے رکھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کپڑے پہنو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہی کپڑے پہننا چاہ رہے ہیں تو ان کپڑوں پر پریس کر کے اس پر ہی کر کے ان کپڑوں پر پریس کر کے تب ان کو کپڑوں پہننا ہے کیونکہ جو کٹان ان کپڑوں کے اندر ہے وہ پریس کی گرمی سے ختم ہو جائیں تب آپ کو ایک کپڑے پہننا ہے شکر کھانی ہے نہ کوئی گھڑ کھانا ہے مطلب ہر طرح کے میٹھے سے اس طرح سے پریز رکھنا ہے جس طرح سے شگر والا پریز رکھتا ہے اور اپنے پیٹ کو ساف کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تری فلا چورن لے لینا ہے اور اس کو ایک چمچ ہلکے نیم گرم پانی سے ہلکے گنگونے پانی سے رات کو سودھے ٹائم لے اور صبح آج ہے آپ فریش ہو جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئے دن کے اندر زیادہ سے زیادہ پانی پی جتنا پی سکتے ہو اور لگانے والی دوائی استعمال کریں انشاءاللہ زبردست ریجلٹ ہے اور جو ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور جن حضرات نے ابھی تک ہماری اس چینل شمیم دعا خانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے در خواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور جن حضرات نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو تو اس چینل کو بنانے کے ہمارے دو مقصد ہے کہ بھئی ایک تو عوام کی خدمت ہو لوگوں کو فائدہ پہنچے جو ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں یوٹیوب سے ہر مہینے پیسہ ملے گا اس پیسے میں سے غریب ہو پر بھی خرچ کریں کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے تو بھئی ان کی جہاں ہر مہینے راشن وغیرہ بھیج دے جائیں ان کے گھر تو اس طرح کی سوچ ہے دوہوں میں یاد رکھیں اور ہماری چینل کو زیادہ سبسکرائب کر رہا ہی اپنے دوستوں سے زیادہ سبسکرائب کر رہا ہوں اور زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھیں بھی کریں کمنٹ وغیرہ بھی کریں انشاءاللہ کیونکہ جتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ اتنی زیادہ جو ہے ہم غریب ہوگی خدمت کر سکیں گے اور آپ حضرات کو بھی جو ہے غریب دعا دیں گے میں بھی دعا دیں گے انشاءاللہ اب چلتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ